so welcome back picture story کی exercise کو ہم کرنے والے ہیں and ہم واپس آ چکے ہیں let's ride والی جو ہماری جہاں پہ exercise ہے پہلی اس کو ہم جہاں پہ شروع کرے گے تو چلیے let's get started پہلا ہمارا question ہے complete the sentences meaningfully یہ جو نیچے دیئے گے ہمارے پاس دو sentences ہیں ہمیں ان کو complete کرنا ہے fill ups جو ان کے اندر ہیں fill in the blinks ہیں وہ ہمیں بننی ہیں تو let's get started پہلا ہمارا کیا ہے the bridegroom left with the door of his in-laws جو bridegroom ہے وہ دروازہ لے کے چلا جاتا ہے اپنے سسرال والوں کا because it was made of کیونکہ یہ بنا ہوا تھا dash dash یہ کس کا بنا ہوا تھا کیونکہ یہ بنا ہوا تھا bamboo کا تو ہم لکھیں گے b a m b o bamboo and there was no bamboo in his house in his village کیونکہ اس کے گاؤں میں کوئی بھی جو bamboo ہے وہ نہیں تھا v i ll a g e ٹھیک ہے نا تو bridegroom جو ہے دروازہ لے کے چلا جاتا ہے آپ نے سسرال والوں کا کیوں کیونکہ اس کے جو گاؤں ہے اس کے اندر کوئی بھی bamboo نہیں تھا ٹھیک ہے نا اس کو لگا وہ گھر میں جا کر اس bamboo کی جو ہے bamboo کی curry بنوائے گا چلیے تو پہلا فیلپ ہمارا ہو گیا پہلی میں آئے گا فیلپ میں آئے گا ہماری fill in the blanks میں آئے گا bamboo and دوسری میں آئے گا village چلیے ہمارا ہے second the bridegroom was unable to have bamboo curry in the end because تو bridegroom جو تھا یہ والا جو دولہ تھا اس کو جو ہے last پہ جو ہے at the end جو ہے bamboo curry اس کی نہیں بن پاتی and اس کو نہیں مل پاتی کیوں نہیں مل پاتی کیونکہ یہ last پہ بھی جو دروازے سے بناتا ہے bamboo یہ last میں بھی سخت ہوتی ہے it was too hard to eat because it was too hard too hard hard to eat کیونکہ جو ہماری یہ والے جو bamboo curry بناتے ہیں گار کے اندر وہ بہت hard ہوتی ہے ٹھیک ہے نا چلیے کھانے کے قابل نہیں ہوتی تو next ہے ہمارا word hunt تو word hunt ہم دیکھتے ہیں fill in the blanks with the words from the story ہمیں جو ہے نیچے دی گئی blanks کو برنا ہے words کو کہاں سے ان words کا ہمیں use کرنا ہے جو ہم نے story کے اندر دیکھے the bridegroom went to visit his ڈیش ڈیش bridegroom visit کرنے جاتا ہے کس کے visit کرنے جاتا ہے visit his mother-in-law ٹھیک ہے نا visit his mother in-law ٹھیک ہے نا آپ نے ساسو ماں کے جو گھر ہے visit کرنے جاتا ہے bridegroom چلیے نیکسٹ ہے the mother-in-law pointed ڈیش 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 mother-in-law جو ہے جب وہ پوچھتا ہے bamboo curry لکھاتے ہوئے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کس کی بنی ہے at that time اس کی جو ساسو ماں ہے وہ point کرتی ہے کس کی طرف point کرتی ہے mother-in-law pointed at the bamboo door ٹھیک ہے pointed at the bamboo door تو اس کی mother-in-law جو ہے وہ point کرتی ہے کس پہ bamboo door کی طرف جو ہے اشارہ کرتی ہے کہ اس سے بنی ہوئی یہ کری ہے next time he stayed the night dash dash his in-laws وہ جو رات بتاتا ہے کہا پہ اپنے ساسو ماں کے گھر میں تو ہمیں کیا آئے گا he stayed the night with his in-laws اپنے جو سسرال والے ہیں ان کے گھر میں رہتا ہے رات کو تو اس میں ہم لگائیں گے with he carried the dash back with him he carried the dash back with him تو کیا وہ واپس لے جاتا ہے اپنے گاؤ میں وہاں سے اکھاڑ کے وہ لے جاتا ہے bamboo door bamboo door he carried the bamboo door back with him وہ bamboo door اٹھا کے چلا جاتا ہے اکھاڑ کے لے جاتا اپنے made dash bamboo shoots جو curry ہے وہ بنائی جاتی ہے کس سے بنائی جاتی ہے bamboo shoots سے بنائی جاتی ہے تو the curry was made from bamboo shoots جو curry ہے وہ بنائی گئی تھی کس bamboo shoots سے چھیک ہے چلیے say allowed say allowed کا مطلب ہوتا ہے آپ اونچھے سے اس کو بولیں گے پہلا دوسرا ہے ہمارا word delicious تیسرا ہے ہمارا word boiled پھر next ہے chopped پھر ہے bamboo پھر ہے begin ٹھیک آپ اونچھے ان words کو پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا bamboo کی رہی چپٹر ہے وہ بھی حتم ہو چکا ہے ملتے ہیں ہم ہمارے next unit کے اندر next unit کا ہمارا پہلا چپٹر جو ہوگا ہم اس کو study کریں گے اپنی next ویڈیو کے اندر تو یہ book ہم بہت جلد کمپلیٹ کرنے والی ہیں آپ ہمارے ساتھ چھوڑے رکھیں ہمارے چینل کو subscribe نہیں کر رہا تو آپ اس کو بھی subscribe کر لیں کیونکہ جب بھی آپ question پوچھتے ہیں ہم آپ کے questions کا وہاں پہ answer دے پاتے ہیں تو چلکے ملتے ہیں تب تک کے لیے good bye